عرصت امام امال رضاقان فاضل غریبی رضی اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ کے اندر اس طریقے سے گھنتے کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی پڑھانی ہوتی تھی آپ دنیا سے بے گارت رہتے تھے ہما وقت آپ کا کام عشق مصطفیٰ کا تھا آپ جو ہے ہما وقت شہیت کی پابلی کرتے تھے آپ دنیا سے جو تھے وہ آلک تھے دنیا سے آپ کو کوئی مطلب نہیں تھا کوئی انسان آتا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لئے وقت ملتا حضرت کو آپ ملاقات کرنے تھے اور وقت اگر نہ ملتا تو پھر آپ اس سے ملاقات بھی جو ہے تو نہیں کرتے تھے مصطفیت جو یہ آلہ حضرت کی وہ بہت زیادہ تھی اور مصطفیت کے ساتھ ساتھ آپ دنیا سے بیزار تھے اور دنیا سے اس طریقے سے بیزار تھے کیونکہ دنیا کی طرف آپ کی رغبت ہی نہیں تھی اور آلہ حضرت اپنے علم کا کبھی بھی سوندار بولین کرتے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مطبع آلہ حضرت فاصل بریلی رضی اللہ تعالی علم کے پاس ایک شخص جو رئیس بریلی کے نام سے جنا جاتا تھا بریلی کا وہ رئیس آدمی تھا اپنے ہاتھوں کے اندر مٹھائی کے پروپری لے کر کے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو آلہ حضرت نے منع کر دیا کہ اتنی مٹھائی کیوں لے کر کے آئے تو اس نے کہا حضور توپہ جو ہے وہ لینا قبھول کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے یہ میں توپہ کے طور پر آپ کے پاس لائے ہوں آلہ حضرت نے اسے قبول کیا اپنے خادم کو حکم دیا کیسے جا کر کے اندر کمرے میں جو ہے بھرپ ہوں وہ رئیس آدمی جو ہے جو وہ بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ہوئی تو آلہ حضرت نے خیریت موچھی کیا پھر ہاتھ کیا ہے خیریت ہے سب ٹھیک تو ہے تو جو آلہ حضرت نے کہا حضور کیا بتائیں کاروبار ٹھیک نہیں چند رہا ہے کاروبار جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے حضرت کوئی تامیز اگر آپ بتا کر دیں جس سے میں نے کاروبار کے اندر جو ہے مترک کیا جائے آج ہمارا بھی آلہ یہی ہے ہم نماز کو نہیں پڑھتے اور نماز پڑھنے مسجد کو نہیں آئیں گے کسی آلہم سے مراقعہ تو حضرت دعا کرتے رہیے اللہ کاروبار کو بڑھا دیں اللہ جو ہے اس حکوم کی روزی دے دیں تامیز اگر دیں کوئی ہمارے باندھ میں برکت ہو جائے ہمارے کاروبار چلنے لگے نماز سے کوئی مطلب نہیں کہ اب نماز چھوڑ کر کے تعویز انسان پر اثر کر سکتی ہیں کبھی یہ خیال میں بھی مطلب آنا اور یہ ذہن کے اندر بھی کبھی بھی نہیں لانا کہ ہم نماز چھوڑ کر کے تعویز نہیں اگر تعویز بنانے والے کو بھی اپنے گھر میں ہمیں اٹھا دیں گے نہ تب بھی برکت گھر کے اندر نہیں آسکتی ہے گھر کے اندر برکت ہمیشہ نماز جاتی ہے تو ہمارا حال یہی ہے ہم نماز کی طرف نہیں مسجد کے طرف روح ہمارا نہیں ہے کاروبار میں کوئی مسکران پھولی پریشانی ہوئی گھر کے اندر برکت نہیں ہوئی تو ہم تب ایک تعویز وادہ کے پاس بھول دے تب ایس دے تو گھر کے اندر سے برکت آ جائے گھر کے اندر مار کے اندر جو رہے برکت رکھی آ جائے نماز پھائیں گے تو پھر ٹائم کا آئی جنا آج حالات یہ نماز پڑھنے کے لئے ٹائم انسان کے پاس نہیں ہے دولت جمع کرنے کے لئے انسان کے پاس پورا ٹائم باقی ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کماؤں کس کے لئے ہے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے انسان نے دولت کمائی اور جس دولت سے انسان نے مکان مرائی وہ مکان میں تو دوسرے لوگ رہیں گے لیکن اس مکان کا حساب تجھے اپنے قبر کے اندر دینا ہوگا تو انہیں دنیا کے اندر دولت پر کماؤں گی اس دولت پر عائش دوسرے لوگ کریں گے لیکن اس دولت کا حساب تجھے اپنے قبر کے اندر دینا ہوگا یہ انسان نے سوستا ہے دولت آ جائے دھر پرتا ہے مکان اچھے ہو جائے زمین اچھے ہو جائے دین سے کوئی مطلق نہیں اور حالاتی ہوتے ہیں کہ آخر میں آتے آتے ہیں انسان سب کچھ یہ چھوڑ دیتا ہے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جاتا ہے اور جب قبر میں گوستا ہے تو پھر اپنا ہاتھ ملتا ہے ہائے میں نے دنیا کے اندر کیا کر دیا پھر وہ قبر میں جا کر کے اللہ سے مولت مانگی گا اے اللہ اب تو مجھے دنیا کی مولت دے دے میں دنیا میں جا کر کے تیری عبادت کے سوا کس نہیں کروں گا اس لیے کہ جب قبر میں اب بقائی جب شروع ہوئی ہے اور جب مات پڑھنے لگی ہے قبر کے عذاب کو جب اس نے ریکھا ہے تب اسے بات سمجھ گیا یا مولانا صاحب صحیح کہتے تھے کاش میں نے ان کی بات پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ بھی تنیمنا نصیب نہیں ہوتا جب قبر کے عذاب سامنے آتے تب وہ اللہ کی باردہ میں آتا تھا اللہ اب تو مجھے مولت دے دے اب دنیا میں جا کر کے کوئی نام نہیں کروں گا صرف تیری عبادت کروں گا لیکن اس وقت تو قوبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے قوبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے اب اسے دنیا میں آنے کا موقع نہیں لے گا یہ موقع ہمارے پاس آج ہے آج ہے ہمارے پاس موقع کہ آج ہم جو ہے وہ دنیا سے بے رخصتی کر کے جو ہے وہ دنیا سے بے رخصت سے دور ہٹ کر کے آج ہمارے پاس موقع ہے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں لیکن آج ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جا رہے ہیں کل جب ابھی موقع نہیں ملے گا اب تو ہم سوچیں گے کہ چاہے اللہ کی طرف اللہ حضرت نے فرمایا آج لئے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اگر آج اللہ مان گیا تو کیا ہے تو دنیا کی بے رخصتی آلہ حضرت کے ایسی تھی ہمارا ہار جو ہے اس کو ہم چینل کریں ہم تعویز کے بھروسے نہ رہ جائیں کہ ہم نماز نہ پڑیں تعویز کے بھروسے جو ہے قوم رہیں اللہ حضرت کی والگاہ میں اس رہی سے مکہ نے کہا حضور میرے کاروبار کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ جاتا آ چکی کاروبار تھنڈا ہو گیا ایک کوئی تعویز جو ہے وہاں پتا کرنے تاکہ جو ہے میرے کاروبار میں برکت آ جائے آلہ حضرت نے اپنے خادم کو ہٹھن دیا اس کی مٹھائی کی جو ٹوپنی اسے واپس لیا مٹھائی کی ٹوپنی واپس مڑائی اس آدمی کے ہمارے کہا کہا یہ مٹھائی لے جاؤ اور ایک بات یاد لگنا احمد رضا تعویز مٹھائی کے عبض میں کبھی تعویز نہیں بیشتا ہے یہ مٹھائی کی ٹوپنی واپس لے کر گی جاؤ تمہیں آنا پر تعویز نہیں چاہیئے تھا تو پہلے تم مجھ سے تعویز لے جاتے تعویز بنوانا نہیں اس کے بعد اگر یہ دھوپا دیتے تو میں قبول کر رہی تھا لیکن تم نے مٹھائی کی ٹوکڑی پہنے لی ہے تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم میں نے مٹھائی پیش کرتی ہے اب تعویز بنانے سے منا نہیں کریں گے یہ تمہارے ضرور پہنگی ہیں احمد رضا مٹھائی کے عبض میں یہ تعویز نہیں بیشتا ہے آپ اسے واپس لے جائیے اور دوبارہ جب کبھی آئیے گا تو سب سے پہلے اپنا حال بتا دینا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تحقہ بیش کر رہا ہے